میں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ این نیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر شہریت ترمیم بل کے خلاف اندرہ پارک پر احتجاجی مظاہرہ تفصیلات کے مطابق اندرہ پارک پر جماعت اسلامیہ ہند کی جانب سے منخدہ کیاب اور انرسی بل کے خلاف دھرنا دیا گیا اس دھرنے میں تمام سیاسی پارٹیز کے لیڈرز نے شرکت کی ایم بی ٹی سپوک پرسنٹ جناب امجداللہ خان خالص صاحب نے کیاب اور انرسی بل سے مسلمانوں کو ہنے والے نقصانات کے بارے میں تفصیلات بتائی اور صدر جمہوریہ رامنات کو ان سے مطالبہ کیا کے اس بل پر دستخط نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں ایچ این نیوز چینل کے نمائندے محمد عارف کی یہ ریپورٹ رہی بات یہ کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سی اے بی ہے کیا اور سی اے بی کے نقصانات کیا ہے اور فائدہ کیا ہے اس کا سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک سٹیزن شپ ایکٹ پہلے سے ہے ہندوستان بننے کے بعد میں 1947 کے بعد جب پرپولیشن کاؤنٹ ہوا جب خانون بنا ہمبیت کر نے ایک خانون بنایا کہ سٹیزن کے باہر کے اگر کوئی ملک کے لوگ آ کر ہندوستان میں شہریت لینا چاہتے ہیں تو انڈین سٹیزن شپ ایکٹ نائنٹین تری میں ایک ایسی بات ہے کہ کہیں کا بھی ملک کا فرد اگر یہاں پر آتا ہے اس پاؤس کیٹیگری ہو یا اس کے باپ دادا یہاں کے ہو یا وہ بالکل نئے طور پر آتا ہے اس میں کیٹیگریز دیئے گئے ہیں کہ کوئی پانچ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو آٹھ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو بارہ سال یہاں پر ہندوستان میں رہنے کے بعد میں ہندوستان کی شہریت کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ اگر بی جے پی اس ملک میں ہندووں کیا یا وہ جو پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش سے ہوتی ان کی ہمدرد ہوتی اپ سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایچین نیوز کو سسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کا اپ ڈیٹس ملتی رہے موسیقی